اعوذ باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف لزاکرین الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی اشرف الامبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معتر مقدم نور الغدام اسبعہ الظلم شفیل امم صاحب الجود والکرم مولانا ابل قاسم محمد اللہ محمد سیدہ محمد وعید حبیب آلی تیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المزنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی اللہ فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاؤنا اللہ یشاء اللہ صلوات پڑے محمد بہت شکریہ بے پناہ شکریہ ان پچھلے ایام میں آپ سب کے بے پناہ محبتوں کا جتنی کسرت اور جتنی تعداد کے ساتھ آپ نے اور جتنی محبت کے ساتھ آپ نے مجھے سنا میرے پاس الفاظ نہیں ہے شہر کے میرے بڑوں کا احمد وعات کے کونے کونے سے موجود ہر ایک فرق کا جو اس مجلس میں حسن بھائی شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس مجلس کے لیے اس خمسے کے لیے جس کی ایک مجلس میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں یاد کیا شکریہ ہر ایک اس آدمی کا جس نے مفہوم کو موضوع کو اپنی سماعت دے کر اور محترم بنایا اور اور اچھا بنایا خاص کر ان جوانوں کا شکریہ جو مجلس میں پہلے سے موجود رہے اور جو کسرت کے ساتھ بڑی تعداد میں مجلس میں موجود رہے ایک بات یاد رکھنا حسین کسی کا احسان نہیں رکھتا زندگی میں یاد رکھنا جو دوگے اس سے کہیں زیادہ پاؤگے دنیا میں دوگے تو یہاں بھی پاؤگے اور وہاں بھی پاؤگے ٹھیک ہے کائنات میں ایک ایسا نام ہے حسین کائنات میں ایک ایسی ذات ہے حسین کائنات میں ایک ایسی طاقت ہے حسین جو تمہیں نین میں بھی بے سہارا نہیں چھوڑتی بس وابستگی ضروری ہے یقین ضروری ہے رشتہ ضروری ہے ویسے ہونا ضروری ہے جیسے حسین چاہتے ہیں مل جلکت کے بڑے محمد تو مجلس پڑھنا تو مجلس پڑھنا تو مجلس آتی ہے تو اب تک ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کی سماتوں میں اس انداز سے گھتگو کریں جس میں آپ کو ٹھیک لگے اچھا لگے اور آپ کو لگے کیا بھئی قلب ورشت مجلس پڑھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آج کی چونکہ آخری مجلس ہے اس لئے میں چاہوں گا کہ میں وہ پڑھوں جو مجھے اچھا لگتا ہے اور میری ذمہ داری بھی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اگر آپ کی مجھے اچھا لگتا ہے بات تھوڑے مستحقم ہو جائے شیعت طریقہ اور خلوص ٹھیک ہے تو بات اگدم اہم رہے گی اور سادھی بھی رہے گی تو پہلے شیعت کی ویاکھا کر لیتے ہیں میں نے بمبئی میں ایک جملہ کہا شیعہ کسی کہتے ہیں جو یقین کر کے شک نہ کرے وہ شیعہ ہوتا جوائے پوری توجہ ایک بار یقین کر لے پھر شک نہیں کرتا پھر شک نہیں کرتا پھر شک نہیں کرتا اور جو شک کرے وہ شیعہ نہیں ہوتا یہ شک والوں سے دور رہنا یہ بڑا پریشان کرتے ہیں اور یہ شک ایسی بیماری ہے کہ کعبے کے اندر بھی تمہیں نماز پڑھنے کا موقع ملے مگر شک آ جائے تو وہاں بھی نماز خراب ہو جائے گی شک بیماری ایسی ہے ٹھیک ہے نا اب کچھ اپنے لوگوں میں بھی شک کرنے والے جو ہے بینگلور میں میں نے یہ جملہ پڑھا یہ پوری توجہ اپنے لوگوں میں بھی کچھ شک کرنے والے آ گئے ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ یہ اپنا لفظ مجھے استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے مگر کم سے کم ظاہری طور پر تو میں کہہ ہی سکتا ہوں ٹھیک ہے نا ظاہری طور پر لباس دیکھ کے چیرہ دیکھ کے داڑی دیکھ کے باتیں دیکھ کے خطوہ دیکھ کے عربی دیکھ کے اماموں کے نام پہ درود دیکھ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ چلو اپنے والے اب یہ بڑا اہم جملہ کہہ رہا ہوں دیکھئے یہ شک جو ہے نا بڑی خراب بیماری ہے میں نے بینگلور میں ممبر پہ بیٹھتے ہی کہا کہ دوسروں میں بھی شک ہے اپنوں میں بھی شک ہے دوسروں میں محمد پہ شک تھا اپنوں میں مختار پہ شک ہے میں نے بہت بڑا جملہ کا ملجود کے درود پڑھیں محمد پہ شک تھوڑا سا آگے بس وہی بات کے مر چکا ہے تھوڑا تھوڑا آگے آجائیں سلامت رہے کیا بات ہے کیا بات محمد پہ شک تھا سبحان اللہ سبحان تو بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا اپنے ہاں بھی کچھ شک کرنے والے آ گئے ہیں تو انہیں بتا دے نا شیعہ اسے کہتے ہیں جو محمد سے مختار تک میں مانتا ہو آئے 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 انہیں بتا دے نا ہم اپنا ایمان نہیں بدل سکتے تمہارے کتاب کے ورق پر تم ایمان رکھو اللہ کے کتاب کے ورق پر ہم ایمان رکھتے ہیں ہم نہیں بدل سکتے اب شیعہ کسے کہتے ہیں تو وہاں کیا کر رہا ہوں اسے نزدیک سے سمجھنا جو بیست رسول میں بلیف کرتا ہو رسول کی بیست کو مانتا ہو ہم سے کہا کسی نے کہ صاحب وہ پلاں ماذا اللہ پیغمبر کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ تو آپ کے یہاں کے ہیں میں نے کہا بھائی جو پیغمبر کے خلاف بات کرے وہ جہنم کے علاقے کا ہوتا ہے جنت کے علاقے کا نہیں ہوتا ہمارے یہاں جنت کا علاقہ چلتا ہے تو پہلی شرط کیا ہے بیست کو مانتا ہو دوسری شرط کیا ہے غدیر کو مانتا ہو اگر کوئی کہے میں بیست کو مانتا ہوں اور پھر کہے غدیر کو نہیں مانتا وہ شیعہ نہیں ہو سکتا تو بیست کو مانتا ہو پھر غدیر کو مانتا ہو اور اگر کوئی کہے کہ میں بیست کو بھی مانتا ہوں غدیر کو بھی مانتا ہوں مگر آشور کو نہیں مانتا محسوس کرنا اس بات کو پہلی شرط کیا ہے بیست کو مانتا ہو دوسری شرط کیا ہے غدیر کو مانتا ہو تیسری شرط کیا ہے آشور کو مانتا ہو اور چوتھی شرط کیا ہے انتظار کو مانتا ہو مہدبیت کو مانتا ہو انتظار کو مانتا ہو شیعت کے چہرے پر انتظار لکھا رہتا ہے باتوں کے نام زمان علیہ السلام پر آرہا جب علیہ السلام اللہ علیہ وآلہ 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 باتیں پائے گا اسے شیعہ کہا جائے گا اور وہ جو شیعہ ہوگا اس کی ہر چیز میں ایک طریقہ ہوگا اور ہر بات میں خلوص ہوگا ٹھیک ہے اب موضوع پہ میں آ گیا اور میں تھوڑا سا چلوں گا لیکن بہت ہی حساس موضوع ہے بہت حساس موضوع بہت اہم موضوع ہے اسے جب آپ سنیں گے اور دوبارہ باہر جا کے اپنے گھر میں بیٹھ کے دھوڑائیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کل بھر شیعہ نے کیا پڑھا طریقہ کبھی کبھی کوئی انسان اپنی آدھی دولت دے دیتا ہے مگر طریقہ ٹھیک نہ ہو تو غریب کہتا ہے میری پوری عزت لوٹ لی ٹھیک ہے میرے جوانوں یہ تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں اب تک میں نے تمہارے ذہن کو تیار کیا اب ذہن تمہارا تیار ہو چکا ہے زمین ذرخیز ہے اس لئے یہ فصل کا وقت ہے میں جو بیج ڈال کے جا رہا ہوں اس کا نام خلوص ہے یاد رکھنا میں بہت اچھی مجلس پڑھتا ہوں آپ بہت اچھا سنتے ہو سب بیکار ہے اگر خلوص نہیں ہے سب بیکار ہے سب بیکار ہے میں اس وقت اپنے ملک ہندوستان میں پتہ نہیں کتنا بڑا دیش ہے بہت بڑا دیش ہے الحمدللہ ہم لوگوں کا اس وقت اتنے بڑے ملک میں مولا کے صدقے سے ایک دن میں دو شہروں میں دو اسٹیٹ میں پڑھ رہا ہوں سب سے زیادہ سنا جا رہا ہے سب سے زیادہ پیار دیا جا رہا ہے مگر خدا و رسول کی قسم سب بیکار ہے اگر خلوص نہیں ہے یہ نام یہ شورت یہ پرچے یہ پوسٹر یہ بینر یہ بڑی بڑی تصویریں یہ ہورڈنگ یہ بورڈنگ یہ سب کچھ بیکار ہے اگر خلوص نہیں ہے خدا کی قسم تمہارے آٹھ میں مولا فرماتے ہیں کہتے ہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا کیا کہتے ہیں سب کچھ ختم ہو جائے گا بس عالم باقی رہے گا کون باقی رہے گا عالم فرماتے ہیں عالم بھی ختم ہو جائے گا بس عمل کرنے والا عالم باقی رہے گا فرماتے ہیں عمل کرنے والا عالم بھی ختم ہو جائے گا بس بس خلوص والا باقی رہ جائے گا یہ ہے کیا آپ نے سنا ہوگا پانی پانی تا خالص ہونا پیور ہونا خالص پانی ہونا ہاں ایک دم خالص ہونا خالص ہونے کا مطلب کیا ہے اس میں بس پانی کی پروپٹیز ہیں اور کوئی پروپٹیز نہیں ہے سمجھ رہا ہے نہیں میرا مجمعہ پڑھا لکھا ماشاءاللہ سمجمعہ ہے وہ خالص ہے ایک دم تمام تر کیڑوں سے وائرسز سے مایکروپس سے سب سے الگ خالص ہے خالص ہے گجراتی ہو اس لئے جلدی سمجھ میں آئے گی آپ کو خالص ہے جو سونا خریدتے ہو اس کی پیوریٹی میں کیا لکھا رہتا ہے ہاں کیڑنت کی پیوریٹی میں کیا لکھا رہتا ہے پیوریٹی میں نائنٹی نائن بوائنٹ ہاں بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پیوریٹی ہوتی ہے اس کی یہ جو پیوریٹی ہے یہ کھالص ہوتا ہے کتنا کھالص ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پوائنٹ ون نہیں ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات پوائنٹ ون نہیں ہے آپ نے ایک کلو سونا خریدا کتنا بھاو ہے آج کل سونے کا چوون نظار ہے پچپن نظار ہے کتنا ہے چوون فیفٹی پور تھاؤزن فیفٹی پور تھاؤزنڈ میں آپ نے نائنٹین نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ تو سونا خریدا پوائنٹ ون پرسنٹ فیفٹی ون تھاؤزنڈ میں وہ خریدا جو سونا نہیں ہے یعنی اگر آپ نے ایک ٹن سونا خریدا یا پاس ٹن سونا خریدا تو پوائنٹ ون کو ملٹیپل کرلیں کتنا سونا آپ نے خریدا ہے جو سونا نہیں ہے مگر قیمت آپ نے سونے کی اس لیے دی ہے کیونکہ وہ سونے کے ساتھ رہتا ہے آئے 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 بھائی رزا تم تو سمجھو گے اس بات کو پوری توجہ پوری توجہ سمجھ میں آ رہے ہیں انہیں بات آپ نے نائنٹین نائن پرسنٹ نائن پوائنٹ گولڈ کی پرائز دی پوائنٹ ون پرسنٹ جو مٹیریل آپ لے رہے ہو وہ تو گولڈ نہیں ہے نا لیکن بھائو کونسا دے رہے ہو گولڈ کا دے رہے ہو تو آخر کونسی چیز ہے جس نے اسے گولڈ نہ رہتے ہوئے بھی گولڈ کی قیمت دلوائی اے تو آپ کو گے مولانا وہ سونا تو نہیں ہے مگر سونے کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا میں نے بہت بڑا جملہ کا وہ کبھی سونے سے الگ نہیں رہتا بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا ہم بھی محشر میں تمہیں دکھائی دیں گے اپنی ریکت کی وجہ سے نہیں اپنے قیام کی وجہ سے نہیں اپنے روزوں کی وجہ سے نہیں اس لیے کہ ہم نے زندگی میں کبھی علی کا ساتھ نہیں چھوڑا مجدد کے دروت پڑھے محمد و آل محمد تو سب سے بڑی چیز کیا ہے خلوص طریقہ اچھا ہو اور اچھا ہوتا چلا جائے تو یہ آپ کو خلوص کے دروازے تک پہنچاتا ہے طریقہ کہاں سے آتا ہے طریقہ ماں اور باپ سے آتا ہے کہاں سے آتا ہے ماں اور باپ سے اگر ماں پاک ہے اور باپ ماں پاک ہے اور باپ ذمہ دار نہیں ہے تو طریقے میں لرزش آ جاتی ہے مگر اگر ماں بھی پاک ہو اور باپ بھی پاک ہو تو پھر طریقہ مختار بنا دیتا ہے محسوس گھر پا رہے باپ طریقہ نماز کا طریقہ فرشیعظہ بچھانے کا طریقہ مسجد میں جانے کا طریقہ مسلح بچھانے کا طریقہ نماز کے لیے کھڑے ہونے کا طریقہ قنوت کا طریقہ رکوع کا طریقہ سجدے کا طریقہ بنا طریقہ کے کچھ بھی نہیں ہے بنا طریقہ کے کچھ بھی نہیں ہے تو ہر چیز کا کوالٹی کنٹرول میں ایک فائنل چیک ہوتا ہے جیسے آپ کی فیکٹری موبائل بناتی ہے تو موبائل بنی اسے پیک کیا گیا باکس میں آیا پھر کوالٹی کنٹرول والا آتا ہے اسے چیک کرتا ہے کہ سب کچھ پروپر پیک ہوا ہے کہ نہیں اس فائنل چیک میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ چھوٹا تو نہیں ہے ٹھیک ہے نا تب جا کے باکس مارکٹ میں جاتا ہے تو طریقہ کے باکس کو فائنل چیک کیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ خلوص ہے یا خلوص نہیں ہے اب میں خلوص کی زندہ چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے گناتا ہوں تاکہ آپ محسوس کر پائیں کہ کتنا ضروری ہے یہ ہماری زندگیوں کے لیے میں گجرات کی مثال تو دے ہی سکتا ہوں کم سے کم چار پانچ چیزوں کے ایک زمپل دیتا ہوں آپ بڑے آرام سے آج سے کوئی پیتالیس سال پہلے ٹھیک ہے آپ نے مسجدوں میں ایک دعا تازی تازی سننا شروع کی ہوگی اللہم میں آپ سے کہوں پیسٹھ سال پہلے کیا یہ دعا ہمارے یہاں پڑھی جاتی تھی نہیں نا اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس دعا کا سب سے زیادہ ورد گجرات میں ہوا یقین سے کہہ سکتا ہوں عرب اور ایران کے بعد شاید کچھ پرسنٹش کی کمی کے ساتھ سب سے زیادہ یہ دعا ورد گجرات میں ہوئی ٹھیک ہے اپنے وقت کے سلطان کی سلامتی کی دعا سلامتی کی دعا محمد وآل محمد صلوات سلامتی محمد وآل محمد ٹھیک ہے ذہن میں رکھئے گا یہ دعا لوگوں نے پڑھنا شروع کیا اور یہ دعا دھیرے 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 جان شیعت بد گئی آج کوئی چھ سال کا بچہ ایسا نہیں ہے جسے ازان یاد ہو اور یہ دعا اگر میں غلط پڑھوں بیچ میں کھڑے ہو کے مجھے روک دینا کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے یہ دعا یاد رہتی ہے سب کو یاد رہتی ہر جگہ پڑھی جاتی ہے اب میں کہہ سکتا ہوں کہ جہاں جہاں علیون ولی اللہ پڑھا جاتا ہے وہاں یہ دعا پڑھی جاتی ہے کیسے کیسے آخر کیا چیز تھی جس نے اس دعا کو بینا پیسہ خرچ کیے ہوئے بینا میڈیا میں گئے ہوئے بینا پرچیاں باٹے ہوئے بینا ایڈویٹیزمنٹ کیے ہوئے بینا اس کے موضوع پہ اشرا اور مجلس پڑے ہوئے وہ کیا چیز تھی جس نے اسے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا تو ایک جملہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب طلب پیدا ہو جائے تو پھر طلاش پیدا ہوتا ہے محسوس کر پا رہے ہیں آپ تو آپ کتابوں کی وادی میں گھوم کے معارف کے جوہر کھٹا کرنے والوں نے دریائے عظمت اہل بیت میں گھوٹا زنوں کے موٹیوں کو جمع کر کے تسبیح بنانے والے لوگوں نے اپنے بڑے علماء کی مدد سے ان کی کابشوں اور ان کی سند سے بڑے بزرگوں کے درمیان کسی ایک نے اپنے وقت کے امام کی سلامتی کے لیے خدمت کرنے کا ارادہ کیا اور پھر اس نے سند کے ساتھ اس دعا کو خواس میں پھر خواس سے علماء میں علماء سے خطبہ میں پھر عام لوگوں میں اس قدر رواج ہوا کہ دنیا کے کونے کونے میں یہ دعا پڑھی جانے لگی بتاؤ مجھے کیا ان دعا پڑھنے کا ثواب اس آدمی کو ملے گا یا نہیں ملے گا ملے گا نا تو اب سوچو کہ قیامت میں جب وہ آدمی آئے گا تو کس شان سے آئے گا اور کتنا ثواب لے کے آئے گا بس سوچ نہ کہ جب وہ آئے گا تو کتنا ثواب لے کے آئے گا کتنا ثواب لے کے آئے گا آپ کہیں گے مولانا بہت ثواب لے کے آئے گا پر یہ کیسے ہوا یہ خلوص سے ہوا اس نے خلوص سے تلاش کیا تھا اور خلوص سے کوشش کی تھی تو مالک نے اس کے خلوص کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا سنو پروجیکٹ پیسے سے مکمل نہیں ہوتے خلوص سے مکمل ہوتے ہیں سمجھ گئے بات تو پروجیکٹ پیسے سے مکمل نہیں ہوتے خلوص سے مکمل ہوتے خلوص کی شروعات دو روپے کو ہزار روپے کے برابر بنا دیتی ہے محسوس کیجئے گا آپ میری ایک بات کو چلیے ایک دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں اور آپ بہت نزدیک سے اسے محسوس کر سکتے ایام اعظائی فاطمیہ آج سے تیس سال پہلے میں نے سند پیچھے پوری دنیا چل پڑی پوری دنیا ان کے پیچھے چل پڑی ایک دن کا پروگرام تھا ایک دن سے دو دن ہوا دو دن سے تین دن میرے خیال سے سات دن تو مجھے پتا ہے کہ ابھی سات دن تک پروگرام چل رہے ہیں میں نے کئی جگہوں پر کہا بھئی سات دن کو دس دن کرلو تم لوگ اور وہ دس دن کا پروگرام مجلسوں کا کرو تو آپ دیکھیں گے کہ اس سال دس دس دن مجلسے ہوں گا انشاءاللہ شروعات کس نے کی شروعات کس نے کی جس نے شروعات کی اس نے اتنے خلوص کے ساتھ شروعات کی کہ اب پوری دنیا میں ان مجلسوں کا آشور کی مجلسوں کے بعد سب سے زیادہ احتمام ہو رہا ہے 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 نا یہ مثال میں نے آپ کو دی دو مثالیں تیسری دیتا ہوں یہ تو میں نے علماء کی دے دی اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو قبلہ علماء کی مثال ہے چلیے میں عام لوگوں کی مثال دیتا ہوں نوچندی جمعیرات سنا آئیے نام ہے اس کا اسلام اور اسلامیات سے کوئی لینا دینا ہاں نوچندی نام کا کوئی معاملہ دین میں نہیں ہے پھر ایسا کیا ہے کہ کوئی انکار بھی نہیں کرتا پھر ایسا کیا ہے کہ کوئی انکار بھی نہیں کرتا اور جہاں گھر کی عورتوں نے کہا کہ بھئی سامان لے کے تبرک لے کے فلا چیز لے کے جلدی گھر آئیے گا چونکہ آج نوچندی ہے تو کوئی شوہر منہ نہیں کرتا کوئی بیٹا منہ نہیں کرتا کوئی باپ بنا نہیں کرتا سب پرائیورٹی سے مانتے ہیں کہ ہاں بھائی بات صحیح آج نوچندی ہے بھائی نوچندی کا کوئی کونسپٹ تو اسلام میں ہے نہیں بھائی آپ عراق چلے جائیے آپ ہمیں وہاں نوچندی دکھا دیجئے ایران چلے جائیے آپ ہمیں وہاں نوچندی دکھا دیجئے یہ نوچندی صرف اردو بولنے والوں میں ہے تو یہ کیا ہے تو دیکھئے عوض کے نوابوں نے ورودِ کربلا کے غم کو ہر مہینے تازہ رکھنے کے لیے سلامت رو سلامت رو نوچندی جمعیرات کی بنیاد رکھی امام حسین کربلا میں کب وارد ہوئے ہیں کونسی تاریخ تھی دوسری محرم دوسری محرم کا کیا مطلب ہے جب مہینے کی چوتھی یا پانچویں جمعیرات یعنی دوسرے مہینے کی پہلی جمعیرات جب پڑتی ہے تو یا وہ تین تاریخ کو پڑے گی یا دو کو پڑے گی یا چار کو پڑے گی ٹھیک ہے اب دو ورود کربلا دو تاریخ ہر محینے میں آتی تو اس حسین ابن علی کے غم کو ہر محینے کے پہلے ہفتے میں منایا جائے یہ ذہن میں رکھ کے نوابین عبد نے نوچندی کی بنیاد رکھی ٹھیک ہے نا تو کیسے پوری دنیا میں کیسے پوری دنیا میں منایا جانے لگا کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا تابود بھی نوچندی کو نکلتا ہے منت کا علم بھی نکلتا ہے مجلسے بھی زیادہ ہوتی ہیں ماتم بھی زیادہ ہوتا ہے شبہداریاں بھی ہوتی ہیں نوچندی کا خاص احتمام بھی ہوتا ہے اب یہ سارا ثواب اس کو جائے گا کہ نہیں جائے گا جس نے یہ بنیاد رکھی تو آپ کہیں گے ہاں مولانا جائے گا اب سوچو جب یہ محشر میں آئے گا تو کتنے سواب کو لے کے آئے گا آپ کہیں گے مولانا بے پناہ سواب لے کے آئے گا کیا ہے یہ سلامت رہی ہے سلامت رہی ہے میں کسی موضوع پہ ابھی بھی پڑھ سکتا تھا آپ خوب نہرے لگاتے آپ جھومتے اور چلے جاتے آپ یہ کہتے کلبر شہد نے بہت اچھی مجلس پڑھی لیکن جو میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو دینے چاہ رہا ہوں میں نے کتنی مثالیں آپ کو دی تین مثالیں آپ کو دی تین مثالیں چوتھی مثال سن لو مجلس شاہ میں غریبا عربوں میں نہیں پائی جاتی کربلا چلے جاؤ نجف چلے جاؤ ایران چلے جاؤ یہ صرف کن میں پائی جاتی ہے اردو بولنے والے لوگوں کیسے ہوا اس زمانے میں حجاز سے چند لوگ آئے جنہوں نے انہیدام جنت البقی کی خبر اور وہاں ہو رہے ظلم کی خبر لکھنوں کے علماء کو دی آشور کا دن تھا انہوں نے شام کو ایک پروگرام رکھا اور انہوں نے ایک مجلس برپا کی کہتے ہیں اس مجلس میں پچاس سے ساٹھ لوگ تھے کتنے تھے پچاس سے ساٹھ لوگ دوسرے سال وہ مجلس تھوڑا اور احتمام سے ہوئی اور اس میں وہ روایتیں پڑھی گئیں جو ہم لوگ مجلس شام غریبا میں پڑھتے ہیں جیسے بے وے ہر کے حوالے سے جو دو روایتیں پڑھتے ہیں یا مولا علی کا آنا جناب زینب صلی اللہ علیہ کا اپنے بابا سے بات کرنا یہ روایتیں چنچن کے ان مجلس میں پڑھی گئیں پھر یہ مجلس اتنی مشہور ہوئی کہ آل انڈیا ریڈیو پہ اسے علماء نے پڑھا یہ اور بھی مشہور ہوئی جب ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو پاکستان میں علماء رشید ترابی نے اسے ٹیلیویجن پہ پڑھا ٹھیک ہے یہ مجلس اتنی مشہور ہوئی اتنی مشہور ہوئی کہ آشور کا پروگرام مکمل نہیں ہوتا شام غریبہ کے بغیر میں خود کچھ گیارہ بارہ سال سے ٹیلیویجن پہ مجلس شام غریبہ پڑھتا ہوں آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اور میں نے بھی محسوس کیا ہے شام غریبہ جب تک نہ پڑھ لی جائے نہ سن لی جائے ایسا نہیں لگتا کہ ہم نے آشور کا دن گزار لیا کیسے کس طرح کسی نے خلوص سے شروعات کی کسی نے خلوص سے شروعات کی تھی شروعات کر کے وہ چلا گیا مگر یہ نیکی اس کے نام سے رہ گئی اور پھر پوری دنیا میں یہ مجلس پڑھی جاتی ہے اب آپ کہیں مولانا یہ جو آپ مثالیں دے رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دروازہ بد نہیں ہوا جب وہ شروعات کر سکتا ہے تو تم بھی تو کوئی شروعات کر سکتے ہو جیسے ثواب اسے مل رہا ہے آج چند سالوں کے بعد تمہیں بھی ثواب ملے گا سو سال کے بعد سمجھ رہے ہو دروازہ کھلا ہوا ہے دروازہ کھلا ہوا ہے یقیناً اببہ کی ایک منلس کرتے ہو کہ اببہ پانچ محرم کو منلس برپا کرتے ہیں تو میں بھی گھر کی منلس پانچ محرم کو کروں یقیناً کرو لیکن اپنی طرف سے ساتھ محرم کو بھی ایک منلس کرو محسوس کر پا رہے ہو کیوں اس کی ضرورت ہے اگر خلوص ہے تو آپ ہیں خلوص نہیں آپ کی آپ کے سماج میں گنتی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کوئی گنتی نہیں ہے ملجل کے درود پڑھیں محمد وال اب میں گجرات میں پڑھ رہا ہوں اس لیے مجھ پہ واجب ہے کہ میں ایک اور نام آپ کو بتاؤں حاجی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی نا حاجی تو سب کو کہا جاتا ہے ضرورت نہیں پڑی نا مجھے کہنے کی کیوں کیوں میں نے کہا حاجی آپ نے فوراں کہا ناجی ویسے تو حاجی کے بعد میں یہ بھی بول سکتا تھا حاجی یوسف علی اسماعیل علی فلانہ بول سکتا تھا نا حاجی رجب علی شابان علی فلانہ کچھ بھی بول سکتا تھا لیکن جیسے ہی میں نے کہا چھو کہ میں گجرات میں پڑھ رہا ہوں اس لیے اس نام کو نہیں چھوڑ سکتا اور میں نے جیسے ہی کہا جی آپ نے کہا ناجی آپ نہیں بول رہے تھے اس کے خلوص کے سبب خدا بلوارہ آتا آپ نہیں بول رہے تھے اس کے خلوص کے سبب آپ سے خدا بلوارہ آتا حاجی ناجی یہ اس زمانے جہالت کی بات ہے جہاں چراغ دیکھنے والا مانتا نہیں تھا کہ چراغ سامنے ہے کیونکہ اندھا تھا اے کیا کہہ رہا ہوں آپ سے اے کیا کہہ رہا ہوں آپ سے اس زمانے جہالت میں حاجی ناجی نے آنکھ ٹھیک کر کے چراغ دکھایا میں کیسے سمجھا ہوں آپ کو کیسے سمجھا ہوں اُن زمانے جہالت میں دیکھنے والے کی آنکھ ٹھیک کی یعنی عقیدہ ٹھیک کیا اور پھر اسے چراغ دکھایا کہ یہ ہے حسین ہدایت کا چراغ خدا کی قسم کیا ہوا آج پوری دنیا میں اسپیشلی میں یہ نہیں کہ سکتا ہوں کہ فقط خوضہ شیعہ اس ناشری قوم کی ہی خدمت کی ہے جتنے شیعہ ہیں سب کی خدمت ہیں جو بھی گجراتی ہیں سب کی خدمت ہیں جو بھی زبانیں گجراتی میں علم حاصل کرتے ہیں ان سب کے لئے خنوص کا ایسا سہلاب ہے ان کی کتابیں اٹھا کے دیکھئے ان کی تفسیر اٹھا کے دیکھئے ان کی خدمتیں قرآن اٹھا کے دیکھئے ان کا علم اور معلومات اٹھا کے دیکھئے ان کا عقیدہ اٹھا کے دیکھئے آج یہ سوہ لاکھ لوگ یا ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ جو دنیا میں بیٹھ کر دنیا کی ایک نومی کو سمھالے ہوئے ہیں ان کی انتہا مت دیکھو ان کی ابتدہ دیکھو ابتدہ خلوص سے ہوتی ہے تو اندہا ایسے ہی پھیلتی ہے ضرور پڑے محمد والے محمد جی پڑے خلوص اور ریا کاری چاکہ چاکہ لیا کی محفلوں میں کابدی کورے نظر آئے خلوصی نیتوں میں شرک کے جارے نظر آئے خلوص اور ریا کاری تو میرے جوانوں خلاص کلام کیا ہے خلاص کلام یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہر شہے میں خلوص رکھو اگر میں پڑھ رہا ہوں پڑھنا بہت بڑی بات ہے اگر خلوص ہے آپ سن رہے ہیں سننا بہت بڑی بات ہے اگر خلوص ہے کوئی پانی پہ نظر دلا رہا ہے بہت بڑی بات ہے اگر خلوص ہے اور اگر کوئی خلوص نہیں ہے اور کوئی بریانی پہ نظر دلا رہا ہے محسوس کر پا رہے ہو تو خلوص اہم ہے جب بھی کہیں باہر نکلو دو تین باتیں خاص خیال رکھو باپ کی دعا لینا مت بھولو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور وہ دو دن کے لیے نہیں ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے دو دن کے لیے نہیں ہیں دو دن کے لیے نہیں ہیں ہمیشہ کے لیے ہے ہمیشہ کے لیے بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی جگہوں پر ہزاروں گھنٹے بیٹھ کے تپسیا کرتے ہیں کیوں پتہ چلتا ہے ہم جس کو مانتے ہیں وہ یہاں سے گزرے تھے ہم جس کو مانتے ہیں وہ یہاں بیٹھے تھے ہم جسے مانتے ہیں وہ یہاں رات کو رکے تھے ہم جسے مانتے ہیں ان کا ان گلیوں سے گزرنا ہوا تھا ٹھیک ہے نا یہاں جنت گزرتی نہیں ہے اور کون کہہ رہا ہے کون بتا رہا ہے مدینہ مکہ کا کوئی آلو بیشنے والا نہیں بتا رہا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے وہ رسول بتا رہا ہے جس کے صدقے سے جنت ہے سلامت رہا ماں کا احترام باپ سے دعائیں تمہیں خلاصہ چاہیے نا کہ زندگی میں کامیابی کا راستہ کدھر جاتا ہے دیکھو محنت نیت اور دعا محنت نیت اور دعا محنت تمہیں کامیاب بناتی ہے نیت تمہیں کسی کو مار کے کامیاب نہیں بننے دیتی نیت نیت تمہیں کامیاب بناتی ہے اور دوسرے کا حق ادا کر کے کامیاب بناتی ہے چھین کے نہیں اور دعا دعا جب اپنے آپ کو بہت بلندی پہ پاؤ تو سمجھ لو کہ تمہارے پاؤں کے نیچے کسی کی دعا کام کر رہی ہے جس دن وہ دعا ہٹ جائے گی اس دن تم بھی زمین پہ آ جاؤ بس میرے عزیزان یاد رکھئے گا ساٹھ پیسٹھ سال ستر پچھتر سال اسی پیچاسی سال اسی سال بھی مان لو اسی سال کے عمر مل گئے اللہ کی طرح سے بہت بڑی بات ہے اسی سال میں چالیس سال تو سوئے رہے بھئے آدھا رات اور آدھا دن چوبیس گھنٹے میں یہ بٹوارہ تو کریں گے آپ لوگ تو بزنس مین قوم ہو ہاں اسی سال میں چالیس سال تو آپ سوئے رہے گے باقی بچے چالیس اس پہ آخر کے بیس بڑھاپے کے اور پہلے کے پندرہ بچ بنے کے کتنا بچا پانچ بچا پانچ گزار کے بھی کوئی جہنم چلا جائے اس سے بڑی بدقسمتی ہو سکتی ہے پانچ گزار کے پانچ گزار کے پانچ گزار کے یقین جانو مجھے اس ممبر کی قسم ہے جہنم ہمارے اور تمہارے لیے نہیں ہے میں انیس سو 92 تیرانبے کی بات کر رہا ہوں مرگاس کر گیا تھا وہاں علماء ماشاءاللہ سے تبلیغ کر رہے تھے تو ہماری کمیونٹی کافی پریشان تھی کہ بھئی جو عالم آ رہا تھا وہ عذاب الہی کا تذکرہ کر رہا تھا جو بھی آ رہا تھا وہ قبر کے دراؤنے ماحول کا تذکرہ کر رہا تھا جو بھی آ رہا تھا وہ حساب و کتاب کا تذکرہ کر رہا تھا اچھا کوئی غلط تھوڑی کر رہا تھا جو لکھا ہے وہی کر رہا تھا مگر وہ بچارے پریشان تھے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جو بھی آ رہے تھے علماء وہ یہی تذکرہ کر رہے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا باپو آنا سوائے کہیں تو میں تو گجراتی میں پڑھتا تھا ماں پہ تو میں بیٹھا میں نے یہی جملہ کہا جوانوں سے میں نے کہا جہنم ہمارے عورات کے لیے نہیں ہے جہنم میں جانے کے لیے بہت ظالم ہونا پڑتا ہے جہنم میں جانے کے لیے بہت ظالم ہونا پڑتا ہے اپنے سگے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پڑتا ہے وہ غزائیں کھانی پڑتی ہیں جو یزید کو پسند تھی حرام کاریاں کرنا پڑتی ہیں گناہ میں ڈوبنا پڑتا ہے خدا کے سامنے کھڑے ہو کے بغاوت کرنی پڑتی ہے کس کی مجال ہے جو خدا کے سامنے بغاوت کرے نمازیں قضا ہو جائیں تو ادا کر لیا کرو چونکہ اگر نمازیں چھوڑ دو گے تو یہ بغاوت ہوتی ہے خدا کے سامنے چھوڑ گئی نا تم سے صبح چھوڑ گئی زور چھوڑ گئی چھوڑ گئی چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہے ادا کر لو ادا کر لو مرو تو ادا کر کے جاؤ قضا چھوڑ کے مت جاؤ کیوں اس لیے کہ اگر تم ادا نہیں کرتے تو پھر یہ بغاوت ہے اس کی سلطنت میں کہ میں رہوں گا تیری دنیا میں تیری بات مان کے نہیں چھوڑ کے یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا یہ بالکل نہیں چل سکتا تو جہنم میں جانا ہے تو بھائی کا قتل کرنا ہوگا جہنم میں جانا ہے تو بھائی کے مرے ہوئے جسم کو کھانا ہوگا جہنم میں جانا ہے تو حرام پینا ہوگا حرام کھانا ہوگا جہنم میں جانا ہے تو یہ سارے حرام کام کرنے ہوگے آپ کسی ایک مولائی ماں کی مولائی بچے سے پوچھیں تو یہ کر سکتا ہے کسی ایک سے سوال کریں کیا تو یہ کر سکتا ہے تو وہ کہے گا نہیں مولانا میں یہ نہیں کر سکتا اگر تو یہ سب نہیں کر سکتا ہے اور تو فرش عذا پر بیٹھنے کو تیار ہے تو مسلح پہ جانے کو تیار ہے تو نیکی کرنے کو تیار ہے بھائی کا حق دینے کو تیار ہے بہن کا حق ادا کرنے کو تیار ہے وہ جو حق تجھ سے مانگ رہا ہے اسے ادا کرنے کو تیار ہے اللہ کے سامنے کھڑا رسول کے سامنے کھڑا قبر کے سامنے کھڑا تو یقین جانے جنت میں مر کے نہیں جائے گا بلکہ زندگی میں خدا تجھے جنت دکھا دے گا درود پڑھے محمد والے نہیں جملہ ختم کر رہا ہوں تقریر بھی ختم کر رہا ہوں موضوع بھی ختم کر رہا ہوں اپنے مولا حسین کے حوالے سے کہ آیا ہے ایک شخص مولا کو دیکھنے کے لیے کیوں آیا ہے کہا مولا تیرے چہرے کی زیارت کرنا آیا ہوں اچھا جی مولا بہت پسند کرتا ہوں آپ کو بہت چاہتا ہوں جب آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں جان میں جان آ جاتی ہے اچھا تو کیوں پسند کرتا ہے کہ مولا آپ میرے امام ہے یعنی صرف چہرہ دیکھنے نہیں عقیدہ بھی بتا رہا ہے مولا آپ میرے امام ہے میں گاؤں میں جب بیچین ہوتا ہوں تو شہر میں آتا ہی اس لیے ہوں کہ تیرے چہرے کی زیارت کر لو اچھا کر لیا جا رکھتو نے کچھ لوگ وہاں بھی تو جا رہے ہیں کہاں مولا جاتے ہیں پھر جاتے ہیں تو وہاں بھی کچھ ملتا ہوگا کہاں مولا ملتا ہوگا لے کے بھی آتے ہوں گے تو کیوں نہیں گیا تو کیوں نہیں گیا وہ کہتا مولا جس کا امام حسین وہ کھنی اور تھوڑی جاتا ہے مولا جس کا امام حسین جس کا امام حسین وہ کھنی اور تھوڑی جاتا ہے مولا بیٹھ گئے زمین پر کچھ نشان کہشنے لگے اور کہشتے کہشتے فرماتے ہیں بتا کیا ملتا ہوگا انہیں جو وہاں جاتے ہوں گے کہا مولا مالے دنیا ملتا ہوگا اور کیا ملتا ہوگا مولا آپ کیا کر رہے ہیں کہا جو دنیا والے ہیں وہ دنیا دیتے ہیں جن کی دنیا ہے وہ آخرت دیتے ہیں میں تجھے وہ دے رہا ہوں کہ اس عطا کے بعد تجھے کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی تو خلوص کے ساتھ حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ خلوص کے ساتھ جب اس مجلس کے بعد اپنے گھر جانا ایک ایک چیز کا حساب کرنا جیسے بزنس میں حساب کرتے ہو کرزہ کس کا باقی ہے کسے دینا ہے کس سے لینا ہے کیا حساب کتاب ہے آج کتنا کھویا کتنا پایا دکان کب کھولی کب بد کی کیا منافع ہوا تین مہینے کا کیا نقصان ہے کیا فائدہ ہے یہ صرف دنیا داری نہیں ہے یہ سیکھ آخرت کے کاموں میں استعمال کیا کرو مسجد گئے کتنے دیر بیٹھے کتنے لوگوں سے ملے کتنی نیک دعائیں لی کتنے کی کتنی غیبت میں لٹا دی غیبت وہ جوا ہے جس میں آج تک کوئی نہیں جیتا اس میں آج تک کوئی نہیں جیتا جتنی بھی نیکی آپ نے کی ہیں جتنی بھی نیکی آپ کی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں دری کی دری دے جاتی ہیں تو عجیزان محترم خلوص ہمارا بھی بچا رہے آپ کا بھی بچا رہے اس دعا کے ساتھ چلو کربلا جو کہ خلوص کی جگہ ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا عباد اللہ اور پھر اس یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ تو میرے سلام کو سن رہا ہے اور تو جواب دے رہا ہے اب آپ کا اپنا ماننا کیا ہے اپنی مانیتہ کیا ہے کہ اگر ہم خلوص سے سلام کریں گے تو یقیناً وہ ہمیں جواب دیں گے ہے نہیں مانیتہ تو چلیے کربلا کے ان خلوص سے شہید ہونے والے اور خلوص سے رہے خدا میں اپنی جان لٹانے والے کے تذکروں میں کسی ایک تذکرے کو چنتے ہیں اور مجھے لگتا ہے آج رات میں آپ کو علی اکبر کی شہادت سناتا کیسے تھے علی اکبر میں ایک ایک جملہ سننا میں کوشش کروں گا کہ کم وقت میں پورے مسائب آپ کے سامنے پیش کر دوں کسی نے خواب دیکھا یہو نہیں تھا خواب دیکھا کہ رسول خدا نے کہا ہے کہ تُو کلمہ پڑھ لے میں تیری جنت کی زمانت لیتا ہوں مدینہ آگیا مام حسین سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ اچھا اپنے غلام سے کہا جاؤ میرے علی اکبر کو بلا لاؤ اس یہودی سے کہا کہ اگر جو تُو نے خواب دیکھا ہے جس کو خواب میں دیکھا ہے اگر میں کسی کو دکھاؤں تو تُو پہچان لے گا کہا ہاں مولا بلکل پہچان لوں گا رات ہی کو تو دیکھا ہے خواب علی اکبر بلائے گئے علی اکبر کو سامنے کھڑا کیا پھر سوال کیا اب بتا خواب میں کسی دیکھا تھا تھوڑی دیر دیکھ کے خاموش رہا حسین نے کہا بول کیوں نہیں رہا بولتا ہے کہ مولا رات میں دیکھا تھا تو ضعیف تھا دن میں دیکھتا ہوں تو جوان ہے علی اکبر اتنے مشابت اتنے مشابت روایتیں سن لو روایتیں سن لو میں یہ مسائب بس محرم میں پڑھتا ہوں محرم کے بعد جنابِ علی اکبر کے مسائب کی بس ہمیشہ چند روایتیں پڑھتا ہوں مکمل مسائب نہیں پڑھتا لیکن جب میں محرم کا عشرہ پڑھتا ہوں تو میں قریب 35 سے 40 منٹ جنابِ علی اکبر کے مسائب پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں علی اکبر اتنے شبیع رسول تھے اچھا علی اکبر دنیا میں کیسے آئے علماء فرماتے ہیں کہ رسولِ خدا سے امام حسین بہت پیار کرتے تھے اپنے نانا کو بہت چاہتے تھے بہت چاہتے تھے ایک دن قبرِ رسول پہ روتے روتے کہتے ہیں نانا تیرے بنا دل نہیں لگتا نانا نانا رہا نہیں جاتا سو گئے روتے روتے خواب میں دیکھا کہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ بیٹا خدا جلد تجھے ایک بیٹا آتا کرے گا جو صورت و صیرت میں بالکل میرے جیسا ہوگا اللہ نے حسین کو علی اکبر کے خوش خبری دی علی اکبر جب پیدا ہو گئے تو جنابِ زینب مبارک بات دینے آئیں امام حسین کو کہ بھئیہ خدا نے آپ کو بیٹا دیا ہے جب آئیں تو وہ شام کا وقت تھا عرب میں دستورے جب بہن آتی ہے تو بھائی خوشی کے دن کوئی تحبے دیا کرتا ہے سارے لوگ مل کے جا چکے تھے جیسے جنابِ زینب آئیں تو آخر وقت تھا حسین کے پاس ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا اس لئے حسین نے علی اکبر کو اٹھایا اور زینب کو یہ کہہ کے دے دیا کہ بہن اکبر کی مبارک بات دے رہی ہو میں اکبر ہی تمہیں تحفے میں دے رہا ہوں سن لو مجھ سے میں تمہیں سنا دے رہا ہوں علی اکبر کہتے کسے ہیں سمجھ لو اب جنابِ زینب جنابِ علی اکبر کو لے کے آگئے پرورش اس عالمہ غیر المعلمہ نے کیا ہے جسے اتنا پتا تھا کہ ام سلمہ کہہ رہی ہے رسول سے کہ میں اندر آ جاؤں زینب نہیں انداز لگائیے وہ عالمہ جو فاطمہ کی بیٹی اور جسے ثانی زہرہ کہا جا رہا ہو ثانی زہرہ کہا جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اس سے آگے کی بات میں کہوں علی جیسے باپ کی جو زینت ہو زینب علی جیسے باپ کی جو زینت ہو وہ زینب ہے وہ علی اکبر کو لے آتی ہے خدا کی قسم علی اکبر بلکل رسول جیسے تھے مدینہ میں جو بہویں تازی شادی کر کے آتی تھی ان کی ساس بہووں سے کہا کرتی تھی چلو جلی سے چھتوں پہ آؤ ہمارے وقت کا رسول باہر نکلا ہے اچھا اچھا میں اجازت ہے نا آپ کی میں آپ کو سنا ہوں نا جناب علی اکبر کے بارے میں مولا عباس کے لیے یہ ملتا ہے کہ جناب عباس اتنے لمبے تھے کہ اونٹ کے حودج پر بیٹھے ہوئے آدمی کی پیشانی کھڑے ہو کے چوم لیٹی تھے عرب کا اونٹ اس کے اوپر حودج اس کے اوپر بیٹھا ہوا آدمی اس کی پیشانی عباس زمین پہ کھڑے ہو کے اس کی پیشانی چوم لیا کرتے تھے مدینہ کی گلیوں میں جب اکبر اور عباس نکلتے تھے تو شانے شانوں سے ٹکراتے تھے دونوں کے شانے مدینہ کے مکانوں کی چھتوں کے اوپر ہوا کرتے تھے تو ساس بہووں سے کہا کرتی تھی کہ حسین کا بیٹا علی اکبر نکل رہا ہے تم نے تو رسول کی زیارت نہیں کی علی اکبر کی زیارت کر لو ہمارے رسول ملکل ایسے ہی تھے جیسے علی اکبر ایک خاص بات جناب علی اکبر کے لیے جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ بڑے سخی تھے جناب علی اکبر تو مدینہ کے اگلی لوگوں میں عبداللہ کا نام بہت آگے جناب عبداللہ یعنی جناب زینب کے شوہر ان کی سخاوت کے لیے ملتا ہے کہ مدینہ کے فقیر مدینہ کے فقیر ہوتل پر دکانوں پر ان کے نام سے روٹیاں لے لیا کرتے تھے جب کسی کو بھروک لگتی تھی تو وہ دکان پر جا کے کہتا تھا بھئیہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو یہ مجھے دو روٹی دے دو تین روٹی دے دو وہ پوچھتا تھا کہ پیسے کب دو گے تو وہ کہتے تھے کہ عبداللہ دے دیں گی اتنے سخی تھے جناب عبداللہ ٹھیک ہے نا لیکن کہتے ہیں کہ جب سب کچھ بند ہو جاتا اور شہر میں سناٹہ پسر جاتا اور چاروں طرف رات کی تاریخی پھیل جاتی تو مدینہ کے کسی مکان کی چھت پر آگ کی روشنی نکھائی دیتی اور لوگ پوچھتے یہ کس کا گھر ہے تو کہا جاتا حسین کا گھر ہے اور لوگ پوچھتے یہ چھت پر آگ کیسی تو کہا جاتا حسین کا علی اکبر ہے اس وقت تک دسترخان نہیں اٹھاتا جب تک مدینہ میں آنے والے آخری انسان کو کھانا نہ کھلا لیتا ہو یہ علی اکبر کی سخاوت ایک دن ایک دن یہ کوئی سولہ سترہ سال کے عمر ہوگی جناب علی اکبر کی مدینہ کے بازار میں نکلے تھے ادھر سے جا رہے تھے ادھر سے امام حسین آ رہے تھے دونوں گھوڑے پہ سوار تھے بیٹے کو دیکھا دیکھ کے رکے رک کے پوچھتے ہیں میرے لال میری خواہش ہے تو مجھ سے کچھ مانگ لے بابا کوئی بھی خواہش ہوتی ہے پھوپی پورا کر دیتی ہے بابا کوئی خواہش نہیں ہے بیٹا میری خواہش ہے کچھ مانگ لے مدینہ میں انگور کا موسم نہ تھا جب باپ نے دو تین بار کہا تو علی اکبر کہتے ہیں بابا انگور کی خواہش ہے حسین نے ایک ہاتھ ایک ہاتھ حسین نے ایک ہاتھ علی اکبر کے چہرے پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا موسم نہیں تھا جنت سے انگور منگایا اپنے بیٹے کے سامنے رکھ دیا میرے لال کھا لے مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا حسین پر کیا کیفیت ہوگی علی اکبر پر کیا کیفیت ہوگی میں یہی تک آپ کو لایا اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں برداشت کر سکو تو برداشت کر لینا جس نے جنت سے اکبر کے لئے انگور منگایا تھے اور اکبر نے بہ مشکل جس سے کہا تھا کہ بابا انگور منگا دے وہی حسین ہے وہی علی اکبر ہے مگر اب مدینہ نہیں کربلا ہے بیٹا کہتا ہے بابا پیاس ہمارے ڈالتی ہے اور باب کہتا ہے جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید شہدہ بیٹا کہتا ہے بابا پیاس ہمارے ڈالتی ہے اور باب کہتا ہے میرے لال اپنی زبان میرے موں میں ڈال دے علی اکبر نے یہ کہہ کہ زبان کیس لی بابا تیرا دہن تو مجھ سے زیادہ سوکھا ہے میں کیسے بیان کروں علماء سوال کرتے ہیں کیا آخر کیا وجہ ہے اکبر سب سے آخر میں گئے سارے شہید پہلے گئے اکبر سب سے آخر میں گئے محققین کا جواب ہے کربلا میں مرنا آسان تھا کربلا میں جینا بہت مشکل تھا کربلا میں جینا بہت مشکل تھا ہاتھوں کو جوڑ کے فرماتے ہیں بابا مرنے کی اجازت دے دے میرے لال جا اپنی پھپی سے اجازت لے لے پھپی کے پاس آئے متویل مسائب نہیں پڑھا گفتگو کی پھپی اممہ پھپی اممہ مرنے کی اجازت دے میرے لال جا اپنی ماں سے اجازت لے لے فضہ ناقل ہیں فضہ کہتی ہیں امم لیلہ اس وقت عبادت میں مشغول تھی مسلح پہ پیچھی ہوئی تھی خیمے کے دروازے پہ آکے فرماتے اممہ سلام جب تک علی اکبر نے سلام نہیں کیا تا لیلہ کو دکھائی دے رہا تھا جیسے ہی علی اکبر کی آواز سنیں لیلہ دروازہ ڈھونڈنے لگے اپنے سامنے اٹھارہ برس کے بچے کو دیکھ کے ہاتھوں کے چلو میں علی اکبر کا چہرہ لیا لے کے فرماتی ہے لال پہلی بار تُو نے مجھے ماں کہہ کے پکارا اے میرے بیٹے تیری ماں بہت خوش ہے مانگ تو کیا مانگنا چاہتا ہے علی اکبر نے ماں کا چہرہ دیکھا دیکھ کے فرماتے اممہ مرنے کی اجازت دے دے فرمائے لال مانگی بھی تو موت کی اجازت مانگی جا میرے لال مرنے کی اجازت دی علی اکبر تیار ہونے لگے زینب امم لیلہ کے پاس آئیں امم لیلہ فرماتی ہے شہزادی میری بس ایک خواہش ہے میں نے کبھی اکبر کو میں نے کبھی اکبر کو اپنے سامنے گھوڑے پہ چڑھ کے جاتے نہیں دیکھا اس لیے خیموں کے تنابوں کے درمیان علی اکبر کا گھوڑا بلایا جائے اکبر کے گھوڑے کا نام مقاب تھا اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے اکبر چلنے لگے اکبر دیرے دیرے چلے حسین دیرے دیرے چلے اکبر تیز تیز چلے حسین تیز تیز چلے اکبر کا گھوڑا تیز دوڑا چادر سمالے پسلیوں پہ ہاتھ رکھے ایک بی بی نے اکبر سے کہا لال خہر جا میرا حسین آ رہا ہے جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ تمہاری صداے گریہ بلند ہو گئی اے بی بی لیلہ تیرے اکبر کے چاہنے والے ہیں اے بی بی علماء سے سنائے تیرا نام دعا کے واسطے میں اگر استعمال ہو تو دعا رد نہیں ہوتی اے بی بی ہمیں اپنی زندگی کے آخری اس سے تک تیرے اہل پید کے تیرے گھرانے کے تیرے شوہر کے تیرے بچے کے رونے والوں میں رکھ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غمیں سیدن شہدہ کے علی اکبر ٹھیر گئے بابا آپ تو مجھے خدا آپ اس کے چکے تھے پھر بابا پیچھے پیچھے کیوں آئے اب علی اکبر کا علم کتنا ہے آپ بہتر جانتے ہیں علی اکبر عالم ہے علی اکبر حسین کے بیٹے ہیں علی اکبر سجاد کے چھوٹے بھائی ہیں علی اکبر امامت کے گھرانے کا چراغ ہیں مگر کمال ہے کمال ہے حسین فرماتے ہیں میرے لال اگر تو صاحب اولاد ہوتا اے میرے نوجوانوں اپنے باپ کے حق میں کبھی کمی مت کرنا وہ دیکھو علی اکبر کو حسین کیا کہہ رہے ہیں میرے لال اگر تو صاحب اولاد ہوتا یہ سوال نہ کرتا باپ کی تڑپ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا جزاکم اللہ بولو علی اکبر میدان چلے گئے علماء فرماتے ہیں اکیلہ شہید کربلا کا علی اکبر جس تک جاتے جاتے حسین کئی بات ٹھوکرے کھا کے گرے جس تک حسین سیدھے نہیں پہنچے کبھی داہنے جاتے تھے کبھی بائیں جاتے تھے زبان پہ تا علی 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 حمید ابن مسلم کہتا میں نے نزدیک جا کے پوچھا مولا کس علی کو پکار رہے ہو بابا علی کو یا بیٹے علی کو فرمایا حمید مجھے میرا علی اکبر دکھائی نہیں دے رہا جزاکم اللہ دیرے دیرے حسین دیرے دیرے حسین علی اکبر تک پہنچے اللہ معاذر زینی ایک جملہ پڑا کرتے تھے مروم مغفور کا جملہ ہے اکبر گھوڑے پر حسین ریت کے ٹیلے پر زینب خیمے کے در پہ لیلہ مسلے پر اکبر گھوڑے سے گرے حسین ریت کے ٹیلے سے گرے زینب خیمے کے در پہ گری لیلہ مسلے پہ گری میرے اللہ میرے اکبر کی خیر جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ مولا مولا آپ سب کو سلامت رکھے بولو حسین علی اکبر کے قریب پہنچے جیسے ہی علی اکبر کے قریب پہنچے عرب کا دستور سلام دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے آپ میں سے کوئی سعودیہ دبائی بہرین اور کوئیت گیا ہے تو اس نے دیکھا ہوگا مجلسوں میں محفلوں میں بیٹھنے کے بعد ہر عرب دوسرے کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا اٹھارہ برس تکل اکبر نے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے مگر پہلی بار ایک ہاتھ اٹھایا دوسرا ہاتھ نہیں اٹھا حسین بیٹھ گئے میرے لال یہ ہاتھ سینے سے جدا کیوں نہیں کر رہا بابا بابا کچھ بھی نہیں بابا ذرا قریب آؤ بابا ذرا اور قریب آؤ بابا ذرا اثر اپنا چہرہ اپنا میرے چہرے کے قریب لاؤ حسین چہرہ علی اکبر کے قریب لائے حسین کی ظلفیں علی اکبر کے کانوں سے ٹکرائیں اکبر نے اپنے ایک ہاتھ کو اٹھا کے بابا کے ظلفوں کو جھڑا بابا کے چہرے پہ لگے ہوئے زخموں کو ساف کیا بابا کی داڑی پہ لگے ہوئے خات کو ساف کر کے فرماتے ہیں بابا تیرا چہرہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے تُو مستق آتے آتے کئی بار ڈھوکریں کھا کے گرا ہے کہا میرے لال نہ پوچھ میں کتنی بار گرا کتنی بار اٹھا میرے لال کبھی میں بچوں جیسے چلا کبھی جوانوں جیسے میرے لال میں کبھی پوڑھے جیسے چلا کبھی بیچھے جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہدہ کے چند جملے مسائب کے مجلس تمام ہے گھروں تک روتے ہوئے جانا عجیب جملہ ہے حسین بیٹ گئے حسین نیاستین سمیتھی حسین بیٹ گئے حسین نیاستین سمیتھی حسین نے اپنی ہنگلیوں کو نیزے کی انی میں پیوس کیا حسین نے اپنی ہنگلیوں کو پیوس کیا حسین نے چاہ کے برچی کھچے حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے حسین نے ہاتھ اٹا دیا دیکھو میرے اس ہاتھ میں اگر بیچ میں چھوڑی ڈال دی جائے اور چھوڑی کا ایک کو نہ پکڑا جائے تو میرا پورا ہاتھ کاپے گا جیسے ہی حسین نے علی اکبر کی برچی پکڑی حسین کو لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے پھر دوسری بار حسین نے کوشش کی پھر لگا میرا علی اکبر کانپ رہا ہے تیسری بار اس سے پہلے کہ حسین برچی کی انہی میں انگلیاں پیوز کرتے دیرے سے علی اکبر نے ہاتھوں کو اٹھایا بابا کے سر پہ رکھ کے کہا بابا برچی کھیچ میں نہیں ہل رہا کربلا ہل رہی ہے بابا برچی کھیچ لے حسین نے برچی دیکھی اپنے آپ کو دیکھا برچی دیکھی اپنے آپ کو دیکھا معلوم تک کھیچوں گا تو کلیجہ بہر آ جائے گا ارے خیمے کا پردہ اٹھا بھئی آگے لے یہ کام نہ کرنا زینباری ہے ہائے لیکبار زینباری ہے زینباری ہے زینباری ہے زینباری ہے اِنَّا لِلَّهِ اِنَّا لِلَهِ رَيْجُمْ اِنَّا لِلَهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ اللهم اِنَّا لِلَيَّكَ حُجَّةِ بْنِ حَسَنِ صلواتك آلِيهِ وَعَلَا دی آزی ساعت وفی کل ساعت ولیان وحافظان وقائلان ودلیلان وعینا حتا تسکنوں حفظتا ماتا موسیقی